دلی پلیس اولمپک پدک ویجیتہ سوسیل کمار پر مکوکا کے تحت کاروائی کرنے کے تیاری میں ہے مکوکا کے تحت سنگٹیت اپراد کرنے والوں پر کاروائی کی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں جانیں گے مہارشترہ کنٹرول اورگنائز کرائیم ایکٹ یعنی مکوکا کیا ہے اور کب لاغو کیا گیا تھا اور اس میں کیا کیا پراؤدان ہے مکوکا ایکٹ 24 اپریل 1999 میں مہارش سرکان نے بنایا تھا مہارش سرکان نے یہ قانون بنانے کے لیے ساویدھان کی ساتھویں انسوچی میں دیئے گے آدھیکار کا پریوکیا جس میں کوئی بھی راجے قانون ویبستہ ایم سرکسہ کو منٹین کرنے کے لیے قانون بنا سکتا ہے اس کے پیچھے مقصد ممبئی جیسے سہر میں انڈرولٹ کے آتنگ سے نبٹنا تھا سنگٹیت اپراد پر انکوس لگانے کے لیے اس قانون کو بنایا گیا تھا اس قانون کے بننے کے بعد کافی حد تک ممبئی سہر میں اپراد پر قابو پایا جا سکا یہ قانون اتنا شکٹ ہے کہ ابھی تک دلی کے علاوہ کسی اور راجے نے اسے لاغون نہیں کیا ہے پھلال مہارشت کے علاوہ راجانی دلی میں یہ قانون لاغو ہے سپریم کورٹ کے وکیل ڈی بی گو سوامی کہتے ہیں کہ انڈرولٹ سے جڑے اپرادیوں کے علاوہ لاغاتر جبرن وصولی کرنیپنگ ہتیا یا ہتیا کی کوشش اور دوسرے سنگٹیت اپراد کرنے والوں کے خلاف اس قانون کے تحت کیس درج کیا جا سکتا ہے اب جانتے ہیں کسی آروپی کے خلاف یہ قانون کیسے لگا جاتا ہے پولیس سیدھے طور پر کسی آروپی کے خلاف مکوکا کے تحت کیس درج نہیں کر سکتی اس کے لئے اسے ایڈیشنل کمیشنر اور پولیس سے سوکرتی لینی ہوگی سوکرتی ملنے کے بعد پولیس آروپی کے خلاف مکوکا قانون کے تحت کیس درج کر سکتی ہے مکوکا قانون کے تحت کسی آروپی کلاف کیس درج تب ہی ہوگا جب دس سال کے دوران اس نے کم سے کم دو سنگٹیت اپراد کیے ہوں اور اس کے خلاف ایفائر کے بعد چار سیدھ داکل کی گئی ہو آروپی کے خلاف ایسا کیس درج ہوا ہونا چاہیے جس میں کم سے کم تین سال قید کا پرابدان ہو اب بات کرتے ہیں مکوکا قانون کے تحت کیا کہ سجا کا پرابدان ہے مکوکا قانون کے تحت پولیس کو چاسی داکل کرنے کے لئے ایک سو اسی دن کا وقت مل جاتا ہے جبکہ آئی پی سی کے پرابدانوں کے تحت یہ سمیسیما صرف 60 سے 90 دن کی ہوتی ہے مکوکا قانون کے تحت آروپی کی پولیس ریمانٹ 30 دن تک ہو سکتی ہے جبکہ آئی پی سی کے تحت یہ عدیق تم 15 دن ہوتی ہے مکوکا قانون کے تحت جرم ثابت ہونے پر کم سے کم پاس سال کی قید اور عدیق تم فاسی کی سجا کا پرابدان ہے جانتے ہیں کس کس پر ابھی تک مکوکا قانون لگائے گیا ہے 26 گیارہ حملے کی دوسری اجمل کساب پر مکوکا قانون لگائے گا تھا اور اسے بعد میں فاسی کی سجا ملی اس کے علاوہ مالگم بلاسٹ میں سادوی پرگیا پر یہ قانون لگائے گیا تھا لیکن بعد میں یہ نیرسٹ کر دیا گیا اسپورٹ فکسنگ کے معاملے سری سند پر کانون لگائے گیا تھا لیکن بعد میں اسے ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ ماؤ ایمل ایم مقتر انساری پر بھی یہ کانون لگائے گیا تھا جو کی 2016 میں یہ بری ہو گئے تھے اس کے علاوہ یوپی کے پولی ایڈیشن ڈی پی یادو پر بھی یہ اون لائن گیم لنگ ریکٹ چلانے کے لیے یہ آروپ لگائے گیا تھا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم